جی اسلام علیکم کیسے آپ امیگر دانٹر خیری سنگرن وائیڈ کٹنگ مشین جو ہم نے چائنہ سے امپورٹ کیا تھی یہ ہماری الحمدللہ پہنچ گئی ہے تو اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے میں انشاءاللہ سٹیپ بے سٹیپ اس کا کو وائیڈ کروں گا سب سے پہلے ہمارا جو مین مسئلہ یہاں پہ آئے گا آپ جب بھی کہیں سے بھی مشین پرچیز کریں گے ہماری کمپنی تاج ٹیکنالوجی سے یا اس کے علاوہ آپ چائنہ سے خود ہی امپورٹ کرتے ہیں یا آپ کسی اور کمپنی سے لے رہے ہیں تو مسئلہ تو سب ہی میں آئے گا کیا ہے کہ جب آپ اس کو آن کریں گے میں اس کو آن کرتا ہوں ہماری جہاں پہ لینگویج آئے گی وہ چائنیز آئے گی اب چائنیز تو ہمیں آتی نہیں ہے آپ ٹرانسلیٹر کے ذریعے اس کو ریڈ تو کر سکتا لیکن پرمنٹی اس مشین کو استعمال نہیں کر سکو گے اس کو چینج کرنے کا کیا طریق ہے آپ نے مشین کو پاور آف کر دینا ہے یہ میں نے مشین کو پاور آف کر دیا اس کے بعد جب آپ نے آن کرنا ہے تو اس کو اب کیا کرنا آپ نے یہ دیکھیں تین نمبر بٹن اور یہ امرجنسی کا بٹن ہے دونوں بٹنوں کو ایک ساتھ پریس کرنا ہے یہ میں نے پریس کر دیا تاج ٹیکنالوجیز کو فالو کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں پریس کر کے رکھنا ہے اور ساتھ یہ پاور کا جو بٹن ہے اس کو آن کر دینا یہ ہماری مشین ہے اس وقت آپ دیکھیں انگلیش میں کنورٹ ہوگی ہے یہ دیکھیں یہ انگلیش میں ہے جب آپ فرس ٹائم اس کو آن کریں گے تو یہ ہماری چائنیز بان میں آ رہی ہوگی میں دوبارہ چائنیز میں کنورٹ کر کے آپ کو دوبارہ کارٹ کرتا ہوں یہ بھی اس وقت انگلیش میں ہے تابعہ آپ اس کو پرس ٹائم یوز کرگے تو یہ چائنیز میں ہوگی دوبارہ اس کو پاوراپ کیا اس کے بعد میں نے اس کو آن کر کیا اور یہ دونوں بٹنوں کو اپنے اس سے پوش کر کر رکھنا ہے یہ دیکھیں اب اس کو ہماری چائنیز میں کنورٹ ہوگی یعنی کہ چائنیز میں کنورٹ کرتے ہیں اب ہم نے اس کو کنورٹ کرنا ہے انگلیش کے اوپر یعنی کہ انگلیش میں کیاستعمال کرنا ہے اب اس کے لئے یہ دیکھو میں یہ بٹن پاور سپلائی کو آف کر رہا ہوں یہ پاور سپلائی ہماری آف ہوگی اب میں نے اس کو آن کیا یہ آن کرتے ہی آپ نے تین نمبر بٹن اور یہ امرجنسی کا بٹن یہاں پہ پیرامیٹر سیٹنگ اور امرجنسی کی جنہیں کہ تین نمبر بٹن اور یہ امرجنسی کو ایک ساتھ پوچھ کرنا ہے یہ مشین کو آن کیا اس کو میں نے اسے پوچھ کر دیا اب یہ ہماری چینیز ہے دیکھیں ابھی کنورٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ ہماری اس وقت انگلیش لینگویج میں کنورٹ ہوگی یہ تھا طریقہ کہ آپ نے مشین کو کس طرح سے کنورٹ کرنا ہے چینیز سے انگلیش میں انگلیش سے چینی میں اس میں دو ہی لینگویج اس وقت آویلیبل ہے اگر اردو میں چاہیں گے تو میں انشاءاللہ جب مشینریز چائنا سے آپ آرڈر کروائیں گے ہماری کمپنی کے ذریعے تو میں اردو میں بھی اس کو آپ کو آویلیبل کر دوں گا یہ مشین کا پہ ہے یہ ہمارا سیکنڈ جو سٹیپ ہے وہ ہے کہ اس کے انسٹالیشن کیسے کرنی ہے جب آپ مشین کو مگوائیں گے تو یہ اس کے اوپر ساری سیٹنگ ہوگی مٹیریل ہمارے پاس آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سارا مٹیریل آئے گا پہلے جو ہمیں اس کے ساتھ مٹیریل آئے گا وہ یہ مٹیریل آئے گا یہ مٹیریل ہمیں اپن کر لیتا ہم اور یہ ہماری الکی سائٹ آئے جس سے اس مشین میں جتنے بھی نٹ لگے ہوئے ہیں وہ ایسی لی ہم کھول بھی سکتے ہیں ٹائٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہم کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ پھوٹزائز کا لگانا ہے یہ پاس یہ ہمارا یہاں بھی سائٹ ہوگا یہاں بھی ہمیں دو الکی سائٹ دیوں میں میں ان دونوں کو لوز کروں گا انہاں بھی ایک ہے یہ دونوں الکی سائٹ میں نے اسے کھول دیئے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ان کو اسے سائٹ کر دینا میں کوشش کروں گا جن بھائی بھی ہمیں دلیور کروں گا وہ یہ اوپن کر کے ہی کروں تاکہ مسئلہ وہاں پہ کوئی بھی نہیں آئے آپ کو پریٹنگ نہیں مرکش بھائی چائنیز جو کراچی ہوتے ہیں وہ مجھے بھولز نے کھلیئے بھائی کراچی صرف ہوت جاتی ہے تو آپ ایسا گئے کریں کہ ڈریکٹ ہمیں کراچی میں پروائیٹ کر دیں اگر ہمارے پاس آئے گی تو ہم اس کے ایک بار ٹیسٹنگ کر لیں گے انیس پیس ہوگی تو وہ ہم کلیئر کر دیں گے اس میں آپ کو یہ بینیفٹ ملے گا تو یہ میں اس میں آپ کو ٹائٹ کر رہا ہوں ٹیسٹنگ کر لیں گے بھی ٹائٹ تو ٹائٹ تو ٹیسٹنگ کر لیں گے ہماری جتے ہے ٹائٹ تو ٹائٹ تو ٹائٹ ٹائٹ تو ٹائٹ ہماری گھائیٹ ٹائٹ ایک چھوٹا سا نٹ لگا ہوا ہے جس سے ہم اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کو آپ پر دون کی جو سیٹنگ ہے اس کو ہم یہاں سے کر سکتے ہیں یہ یعنی کہ ہماری تار بال کا 3.2 mm بھی ہوتی ہے کام بھی ہوتی ہے اس سے زیادہ میں بھی ہوتی ہے تو یہ اس کی سیٹنگ آپ یہاں سے اس کی جتنے بھی آپ کو سیٹنگ چاہیے کام یا زیادہ وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے دونوں جو تائٹس ہیں یہ کام کریں گے آپ کا ان کو زیادہ ٹائٹ بھی نہیں کرنا کنگے یہ برکنگ کریں گے تو اگر آپ ان کو زیادہ ٹائٹ کر دیں گے تو یہ برکنگ ان کی تف ہو جائے گے میں یہاں ہوں کہ وہ چکر کے نیچے رکھانا تو انہوں روپ لینا کرنا یہ اوکرہ سنو پر چلا دیکھتے ہیں وہ بارڑا بیٹیو چھوٹا روپ چلا دیکھتے ہیں اب نیچے رکھانا تو جاؤں ہوں بانتا ہوں اوکرہ سنو پر چلا دیکھتے ہیں ہماری سیٹنگ ہوگی اب سیکنڈ ہم نے یہ پلیٹ لگانی ہے جو کیا کام کرے گی ہمارا یہاں پہ ہم اس کو سیٹ کریں گے جو وائر ہماری کٹنگ ہوگی نا وہ نیچے نہیں گرے گی اس لیے اوپر آ جائیں گی تو یہ دو نٹلوز کرنے آپ نے اس کے لیے کیا کٹنگ کا جیدہ ہے کہ وائر اس میں سیٹ کرنی ہے اور وائر سیٹ کرنے کے لیے دو تریکھیں ہیں ایک اس کا دو پوائنٹ میں ملیں گے ایک یہ باہر کا پوائنٹ ہے ایک کوئل کے اندر کا پوائنٹ ہے آپ نے اس پوائنٹ کو کبھی بھی یوز نہیں کرنا آپ نے اندر والے پوائنٹ کو لینا ہے اندر والا سیرہ یہ نہیں گئی اور یہ اوپر سے جو ڈوڑی ہوگی اس کو آپ نے کٹ لے نا مینویلی یہ میں نے اس کو سیٹ کر دیا یہ ہمارا کوئل آ گیا اب آپ نے اس پر کوئل کی سیٹنگ کر دیا تو آپ نے اس پر ہول سے گزارنے اس کو اس کے بعد سیکنڈ سے ایسے گزار کے آپ نے یہاں سے بھی آپ نے اس ہول سے گزار دینا ہے ایک ٹائم پہ آپ دو کے کوئل کاٹ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے گزار دینا ہے یہ جو بٹن ہے ہمارا یہ کام کرے گا اس کو اپ ڈون کرنے میں اب دیکھو کوئل یہ ہماری کیبل اس میں نہیں آرہی اس کے لیے میں اس کو اوپر اٹھاؤں گا اوپر اٹھانے کے لیے اس کو اوپر کو روٹیٹ کروں گا اب یہ میں اوپر کو کر رہا ہوں تو آپ یہاں پہ فوکس کریں تو آپ کو فرق نظر آئے گا کہ یہ ہمارے دونوں پوائنٹ کھل رہے ہیں آپس میں ہم نے اس میں سے تار کو گزارنا ہے یہ دیکھیں اب ہماری تار جو گزر گیا یہاں سے اس کے بعد آپ نے اس پوائنٹ سے اس کو گزار لینا ہے وائر کو اب یہ دیکھیں یہاں سے گزارا ہے میں نے یہاں سے ہماری وائر باہر آگیا ہے یہاں سے ہماری وائر باہر آ رہی ہے اب یہ باہر آئی میں اس پوائنٹ سے اس کو گزاروں گا تو یہاں سے آپ دیکھتے ہیں دوسرے پوائنٹ سے ہماری وائر باہر آ جائے اب ہم چلا گے نیکس ٹیپ پہ اب اسی طرح جیسے ہم نے اس کو آپ کیا آپ نے اس کو بھی اپ کر دینا ہے اب یہ ہمارا اپ ہو گیا ٹھیکو گا فرین تو یہاں پہ اس کو میں تھوڑا سا ٹائٹ کر لیتا ہوں تاکہ تار کی پکر ٹھیک آئے یہاں سے اور یہاں سے بھی آپ نے ہلکی سے اس کوئل کی سیٹنگ کر لینا ہے تاکہ یہ باہر نہ آئی ہمارا پیچھے سے کوئل جو وہ ضائع نہ ہو اس کو اپنے یہاں سے ٹائٹ کر دینا ہے اس کو بساوڑا یہ ہماری کوائل اس وقت سیٹنگ ہوگی ہے تو فرینڈز سب سے پہلے جو ہماری لاسٹ سیٹنگ تھی کہ اس کو اپریٹنگ کی درف چھلنا ہے انسٹالیشن ہوگی اس کی لینگویں چینج کرنا ہم آپ کو پہلے ویڈیوز میں بتا دیا اب ہم کھبریں گے اس مشین کی ہٹ سیٹنگ کرنے کے لیے ہم نے comes Din card اس کی مناسبتا ہے اس کی پینل کی سیکٹنگ کرنے کے لیے میں آپ کو قالو ہمیں اسے ہے پینل کی سیٹنگ کریا تو میں ہم اپن کو کوئیٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد چلھیں میں آپ کو وائر کر دیتا ہوں آئی اے مسال ہے کہ پینل کی سیکٹنگ آپ نے کس تارا ہً کرنے تو فرینڈزا اس وقت ہمیں جو پوائنٹ ملے رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں ہمیں چار پوائنٹ ملیں گے چار نہیں سوری یہاں پہ ایک دو تیم چار پانچ چھ سات اب یہ سات پوائنٹ کون کون سا کام کریں گے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پلینلی فرنڈ جو ہمارا پہلے والا ہے بی فور سٹیپنگ یعنی کہ یہ ہماری جیسا کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ہمارے کیبل کے دو پوائنٹ ہوتے ہیں اگر ہم سولڈ کرتے ہیں نا کیبل کو ہمارے یہ دو پوائنٹ ہوتے ہیں دو پوائنٹ یہ ہمارا یعنی بی فور ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ ہمارا آفٹر ہو جائے گا یہ دو پوائنٹ جس کے ہم نے سولڈنگ کرنی ہے یہ پہلے سٹیپنگ ہوگی اس کو بی فور کا نام دیں گے اور یہ جو اس کا دوسرا سیٹا ہوگا لاست والا اس کو آفٹر کا نام دیں گے آفٹرavored یہ جو ہماری ریٹنگ ہے یہ یہ میلی میٹر میں ہے ٹھیک ہے یہ پندرہ میلی ہماری پہلی سٹیپنگ ہوگی یعنی کہ جو پہلی سٹیپنگ ہے یہاں سے لے کے یہاں تاکہ یہ آئے گی پندرہ ملی اس کے بعد اس کے بعد آپ کی یہ والی ہے آفٹر جو آپ یہاں پہ سیٹ کریں گے یعنی کہ فرسٹ پہ جو آپ یہاں پہ فرسٹ پہ سیٹنگ کریں گے وہ ہی سیٹنگ آپ نے یہاں پہ لاسٹ پہ کرنی ہے یعنی کہ ہماری جو سیٹنگ ہوگی یہاں پہ بی فور کی اور آفٹر کی سیم ہوگی ٹھیک ہو گیا تو فرنٹ آپ دیکھیں ہماری تار کی جو کٹنگ ہوتی ہے سب سے پہلے کام کیا ہونا ہے ہماری یہ وائر کٹ ہوگی اس کو آپ نے کتنے لیندھ دی نمبر ایک اس کے بعد ہماری ہوتی ہے کٹنگ یعنی کہ سٹیپ دون یہ ہے ہماری کٹنگ جس کا ہم نام دیں گے سٹیپنگ کا یعنی کہ اس تار کو یہاں سے کتنا ہم نے سٹیپ کرنا ہے نمبر دو اور نمبر تین ہمارا ہوتا ہے اس کو اتار دینا یعنی کہ یہ جو پیس ہے اس کو اتار دینا ہماری تین کام ہوتے ہیں اس مشین میں کٹنگ سٹیپنگ اب یہ تینوں کام کیسے کرنا ہے سب سے پہلے ہمارا کام ہوگا مشین نے جو کرنا ہے آپ نے تار کی لیندھ سیٹ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو کتنا کٹنا ہے اب یہ میلی میٹرز میں آئے گی اب آپ کی تقریباً اوورال مارکٹ میں جو اس وقت چل رہی ہے وہ چل رہی ہے ہماری ایک میٹر اب ایک میٹر کے لیے آپ نے یہ ریڈنگ یہ جو ریڈنگ ہے اس کو ہزار پہ سیٹ کرنا ہے اب جب آپ مشین کو آن کریں گے ریڈنگ چینج ہوگی میں نے اس کے کمپلیٹ سیٹنگ کر دیا ہے اب اگر آپ فرسٹ ٹائم مشین لے رہے ہیں اگر آپ فرسٹ ٹائم مشین کو لے رہے ہیں تو آپ نے اس سیٹنگ کا دھیان رکھنا ہے اس کو آپ کی یہ اسی نبے یا کسی پہ بھی چائنیز آپ کو سیٹ کر کے بیج دے گا اب اگر آپ کی یہاں پہ ریڈنگ ہزار پہ نہیں ہے آپ نے اس کو کس طرح سے چینج کرنا ہے اس کے لیے نمبر ایک یہ زیرو والا بٹن کو پش کرنا ہے میں اس کو پش کر رہا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں یہ میں نے اس کو پش کر دیا اب یہاں پہ آگا یہاں پہ آپ چیک کر رہے ہیں تو ہمارا یہ جو بلنگ کرنا سٹارٹ ہوگی ہے ریڈنگ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا لائٹ کش ہو چل رہا ہے یہ بلنگ کر رہی ہے بلنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو الارم دے رہی ہے کہ آپ اس کی ریڈنگ کو چینج کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ ہماری مشین کی جو ورکنگ ہے وہ یہاں پہ ہو رہی ہے اس وقت تو یہ دیکھیں اب اس کو میں اگر 16 ایم ایم کرتا ہوں یعنی کہ ابھی یہ میری 15 ایم ایم ہے اب یہ یہاں پہ ریڈنگ بلنگ کر رہی ہے بلنگ کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کتنی ایم ایم چلانی ہے ابھی ہماری چلے گی 15 ایم پہ یعنی کہ ہماری جو یہ سٹیپنگ ہے نا یہ وائر پہ جو کٹ لگے گا یہ 15 ایم ایم کی سپیس پہ لگے گا یہ ولا یہ سائز یہ 15 ایم ایم آئے گا اب ہمارا جو ریڈنگ آپ یہاں پہ سیٹ کریں گے وہی ریڈنگ آپ نے یہاں پہ سیٹ کرنی ہے جو ریڈنگ یہاں پہ اب اس ریڈنگ کو آپ کی چینج اگر آپ نے اس کو اپ کرنا یا ڈانڈ کرنا اس کے لئے آپ نے یہاں پہ آجائے یہ اس کے کیپ ہے یہاں پہ آپ نے یہ آپ کا آفن یہ دونک ہے یہ برہانی ہے تو یہاں سے کام کرنی ہے تو یہاں سے ابھی میں اس کو زیادہ کروں گا یہ میں نے ایک پائنٹ زیادہ کی یہاں پہ آپ کو دیکھیں یہاں پہ ریڈنگ بننا سٹارٹ ہوگی ہے آپ اس کے سیٹ کر لیں جہاں پہ بھی آپ نے کلی ہے میں سولہ امم کر دی اب فرنج جب اس کو سولہ کی ہے تو آفٹر سٹیپنگ ہے جو یہاں پہ لکھا ہوا اس کو بھی سولہ کرنی ہے اب آفٹر سٹیپنگ کا چیز ہے یہ بیفورٹر سٹیپنگ ہے پہلے کی یہ آفٹر ہے اب ہم آفٹر کو بھی سیم سیٹ کریں گے اگر آپ سیم سیٹ نہیں کرو گے یہ ریڈنگ آپ کی کوئی اور آئے گی یہ کوئی اور آئے گی اب اس کے لئے میں یہاں پہ بھی آتا ہوں اب یہاں پہ اس ریڈنگ کو یہاں پہ لے میں آنے کے لیے میں اس بٹن کا استعمال کروں گا اب یہ دیکھیں میں یہاں سے لے کے آرہا ہوں یہ دیکھیں اب ایک بار کچھ کیا تو یہ سیکنڈ پہ آگیا اب ہم یہ آگے میں دوبارہ کچھ کیا سیکنڈ بلاک میں آگیا دوبارہ سیکنڈ پہ آگیا یہاں پہ اب یہاں پہ بھی اس کی ریڈنگ کو آپ نے سولہ کر دینا ہے ہمیں اس کو یہاں پہ چینج کر کے سولہ پہ سیٹ کروں گا آ فرینڈ یہ ہماری ریڈنگ ہوگی سیٹ اب ہم چلتے ہیں دو ویلیو ہم نے سیٹ کر لی یعنی کہ یہ دیکھیں بیفور سٹیپنگ اور آفٹر سٹیپنگ ہماری اس وقت سیٹ ہو گیا ہے اب ہم چلتے ہیں یہ دو بلاک ہمارے رہ گئے باقی مشین کو نہیں شیئرنا آپ نے کسی چیز سے آپ کا کوئی بھی لنک نہیں ہے اب یہ ہماری دو ریڈنگ ہے یہ ہماری دو ریڈنگ ہے ان کو آپ چینج کرنا ہے اب ان کا کیا گام ہے یہ والی کا اب میں اس کا گائیڈ کرتا ہوں یہ دیکھو میں گیا سیکنڈ بلاک پہ اب یہاں پہ جو کام ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ جو سپیس ہے یہ کتنی ڈالنی ہے یہ یہاں پہ آپ کو سپیس نظر آ رہی ہے یہ کتنی کرنی ہے یعنی کہ سمپل الفاظ میں دیکھا جائے یہاں پہ کٹر جو لگے ہوں میں ہیں یہاں پہ یہ جو کٹر ہے یہ کتنی تار کو سٹیپ کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ تار کے مختلف سائز ہوتے ہیں پانچ ایمیم بھی ہوتی ہے تھری پائنٹ ٹو بھی تھری پائنٹ فائی بھی مختلف سائز ہوتے ہیں یہاں سے یہ چینج ہوگا اب یہاں پہ اس کو میں نے ٹھری پہ کیا ہوا ہے آپ نے بھی یہاں پہ کرنا ہے یہاں پہ الحمدللہ آپ کی مشین اوکے کام کرے گی اس کے بعد یہ ہماری دونوں ریڈنگ ہوگی سیٹ اب جیسے ہم نے بیفور سٹیپنگ اور آفٹر سٹیپنگ کو سیم کیا تھا اسی طرح یہ ہاف سٹیپنگ اس سائٹ پہ ہاف سٹیپنگ اس سائٹ پہ یعنی کہ یہ بلاگ اور یہ بلاگ کی ریڈنگ آپ کی سیم ہونی چاہیے اب یہ سیم ہوگی آپ کی یہ بھی آپ نے ایڈجسٹ کر لی یہ بھی کر لی اور یہ بھی کر لی یہ بھی کر لی اب ہم نے یہ والی ریڈنگ کو چینج کرنا ہے یعنی پہ یہ کتنی ہے ابھی ہزار پہ کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اس وقت ایک میٹر تار کٹنگ ہوگی یعنی کہ جو تار کی لیندھ ہوگی یہ ایک میٹر ہوگی یہ ہوگی اب آپ نے یہ ساری چیزیں چیک کر لی آپ کا یہ بلاگ ہمارا یعنی کہ پہلے پانچ بلاگ یہ کمپلیٹ ہوگے اب ہمارے یہ دو بلاگ رہ گے ان کا کیا کام ہے یہ والا جو وہ کام ہے یہ کرے گا جو ہمارے سٹیپر لگے ہوئے ہیں یہاں پہ نیچے کٹنگ بلاگ یہ ہمارے کٹنگ بلاگ یہ دو بلاگ لگے ہوئے ہیں اس کو اپریٹ کرے گا یہ ایڈجسٹ ہے اس کی یعنی کہ یہ کتنا کٹے اب دیکھو اندر کی تاروں کا بھی سائز مختلف ہوتا ہے کسی میں ایک 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 ایم ایم اے کسی میں کچھ ویلیو ہے وہ تاروں کو سٹیپی کرے گا اب ٹوکور ہے بائٹس جگر آپ پہ ڈائیومیٹر 3.5 ہے ٹوکور کا بھی فورکور کا بھی تو یہ یقین ہے اندر والی تاروں میں تو فرق ہوگا اگر چار تاریں ہیں تو اوپر والا پی بی سی کام ہوگا اگر دو تاریں ہیں تو زیادہ ہوگا تو اس طرح سے یہ اس چیز کی سیٹنگ کرتا ہے تو اس کو بھی میں نے اس اسی پہ سیٹ کیا آپ اپنی کیبل کی حساب سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں لیکن اوورال جو ویلیو ہے مارکٹ کی کیبل کی حساب سے آپ کی ریڈنگ یہی رہ گی آپ نے کوشش کرنا ہے سیم تو سیم میری ویڈیو کو کاپی کر لینا ہے تو انشاءاللہ آپ کی مشین سیٹ ہو جائے گی اب لاسٹ والی جو ویلیو ہے اس کا کام جو ہے وہ ہے کہ تار کو جو ہم نے سٹیپنگ کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری تار سٹیپنگ ہوگی اب اس ریڈنگ کا یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ کتنی تار کو یہ کٹنگ ہوئی کٹنگ کرنے کے بعد اتار دیں یہ اتارنا یہ وہ ویلیو ہے کہ کتنی اتار دینی ہے ریسیڈ کٹر آئیے کتنی آپ نے اتار دینے ہیں اس سے یہ ویلیو سیٹ ہوگی اب فرینڈ یہ دیکھو اب ہمارا یہ سیکنڈ بلاک ہے جو یہ بلنگ کر رہا ہے اب یہ آگے میں گیا اگر میں اس کو ایڈیٹ کرتا ہوں اس کے بعد میں دوبارہ نیکسٹ پہ چلا جاتا ہوں ہیڈنگ سیٹ کر لے گی اس کے لیے یہ دیکھو یہ جو گرین کا لگا بٹن ہے اس سے اس کو سیٹ کرنا ہے یہ ہوگا سیٹ اس کے بعد لاسٹ پہ جب آپ کی لاسٹ والی ویلیو جو ہے یہ بلنگ کرے گی آپ نے ایک بار دوبارہ اس کو پریس کر دینا ہے اب پریس کر دیا ہے دیکھو ساری ویلنگ سیٹ ہوگی یعنی کہ اگر آپ اس بلاک کی ویلیو کو چینج کر رہے ہیں پھر یہاں پہ آنا ہے یہاں پہ آنا ہے یہ گرین بٹن سے لاسٹ پہ آکے آپ نے ایک بار دوبارہ گرین بٹن کو سیٹ کرنا آپ کی ویلیو ہو جائے گی سیٹ اب آپ نے مشین کے اندر یہاں پہ دیکھیں اب ہی ہم پیچھے لگے جائیں موبائل کو آپ نے یہ کیبل لگائی یہ میں نے کیبل سیٹ کی یہ دیکھو یہ میں نے کیبل سیٹ کر دی اب میں یہاں سے اس کو لے دی جاؤں گا گزاروں گا اور یہاں سے لے کے اب یہ دیکھوں اس کو آپ نے یہاں پے پوش کرو گا نہیں ہے گے لئے اس پھر کیا یہ تب Nachum اس کے لئے آپ نے جو زور سے پریس کرنا ہے یہ اپر آگیا اب دیکھو میں نے یہاں سے اس کو گزار دیا یہ گزار دیا اب آپ نے اس کو بھی لگ کر دینا یہاں سے اور اس بٹن سے اس کو بھی لگ کر دینا اب ہو بھی لگ اب آپ نے سب سے پہلے میں سیمپل نکالا ہے یہ جو بٹن ہے یہ سیمپل کا کام کرے گا آپ اگر اس کو چلا دو گے تو یہ زیادہ آپ کی کیبل فرسٹ ہے ویسٹ بھی ہوگی کیونکہ مشین کی سائٹنگ ہی نہیں ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں سے چلا دینا ہے یعنی کہ سیمپل کے جو آپشن ہے سیمپل کا جو آپشن ہے اس کو پر پریس کرنا ہے فرینڈز یہ ہماری کمپنی کا لوگو ہے تاج تکنالوجی ہماری کمپنی کا نام ہے لہور ہماری لوکیشن ہے اور یہ ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل ہے یہ ہمارا موبائل نمبر ہمارا موبائل نمبر چینل ہے تو انشاءاللہ میں فری ہوتے آپ کو ریپلائی ضرور کروں گا تو چلیں اپنے ڈاپے کی طرح بڑھتے ہیں یہاں پہ آپ نے پہلی یہ جو ہمارے چار بٹن ہیں یہاں پہ دیکھیں اب پہلا بٹن سیمپل ہے یعنی کہ میں نے مشین کو سیٹ کر دیا اب یہ دیکھیں میں نے سیٹ کر کے اس کو پش کر کر رکھنا ہے میری مشین وڑ کرے گی تھوڑا سا ٹائم لے گی یہ دیکھو یہ ورکنگ ہوگی جب تک میں نے اس کو پش کر رکھا مشین نے ورک کیا جب میں نے اس کو چھوڑ دیا مشین نے اپنی ورکنگ کرنا سٹاپ کر دی اب جب مشین کو اپنے چھلا دینا ہے یعنی کہ آپ نے چھلا کے اس کو چھوڑ دینا اپنا کام جو بھی دوسرے کام ہوتے ہیں وہ اپنے اگر کرنے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اس مشین کا آپ کا فنکشن کا بٹن ہے یعنی کہ ایک درین وڑا سیکنگ بٹن اس کو پش کر دینا اب میں اس کو پش کروں گا اب یہ دیکھیں میں نے یہاں سے اس فنکشن کا بٹن کو پش کر دیا اور میں ایک بار اس کو پش کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے بچے سٹاپ ہوگی اب یہ ایک میٹر لیندھ لینے کے بعد اس کو سٹرپنگ بھی کر دے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کو پاٹ بھی دیا اور سٹرپنگ بھی کر دیا آپ کے بائے یہ دیکھیں اب خود پروڈکشن ہو رہی ہے تو یہ اس کی سپیٹ بھی ہے سپیٹ آپ کو فاسٹ بھی کر سکتے ہیں سلو بھی کر سکتے ہیں اب آپ اس کو روپنے روپنے کے لیے یہ ایک ہے سٹاپٹ تا بلیو بٹن ہے اس کو میں نے پشکیا ماشین باند ہوگی اس سے کیا ہوگا ماشین آپ کی آٹو آف ہو جائے گی یہ دیکھیں چھوٹی سی ویڈیو ماشین کو کمپلیٹ اپریٹ کر لیں آپ نے ماشین ہم سے کھرے دیا یا کسی اور بائی سے کھرے دیا کافی زیادہ یوٹیوبر کسی سے بھی کھرے دیا تو آپ میری اس ویڈیو کو باز کرتے ہوئے ماشین کو کھرے کر سکتے ہیں اور سیکھوٹی نے آپ سے گزارش ہے کہ میری ویب سائٹ کا اور یوٹیوبر کافی فرنس سے مجھے بولتے ہیں آپ بہت لیٹ لیبری کرتے ہیں آپ کو پتہ کام کا بدر ہونے سے کام آگے پیش ہوتے رہتے ہیں پوڑا دل لگا کے اس ماشین کو میں نے رن کیا ہے کمال کی بات یہ ہے کہ اگر خدا خاصتا آپ کی ماشین یہ خراب ہو جاتی ہے اس کا کوئی بھی پارٹ خراب ہو جاتا ہے تو آپ کا بائی اللہ ملیہ اس کو آپ کو کلیر رپیئر کر کے دے دے گا آپ کو یہ چائنا گبرنٹی کے اوپر واپس ریٹرن بیٹھنے کی ضرورت نہیں آئے گی ہماری کمپنی آپ کو یہ مشین رپیئر کر کے بھی دے گی تو ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دعا میں یاد کیجئے گا اللہ حافظ تاج ٹیکنالوجیز کو فالو کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں موسیقی